یہ ہے ڈلی درپن چھے جون کا چھے جون کو سرج مکی جو فصل ہوتی ہے اس پر ایم ایس پی خرید کی مانگ کر رہے تھے چڑھونین اور ایک بڑا کسان آندرن ہوا اور اس دن جب سرکار نے ان کی بات نہیں مانگی تو صحابات جو نیسرل ہائیوے ہے کن چھتر میں جام کر دیا کسانوں نے اور پولیس نے جو لاتھی چارج کیا اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس کی جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں انہیں آپ دیکھیں گے تو رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کسانوں پر لاتھیا برسائی ہریانہ پولیس نے اور گرنام چڑھونی کو تو مارتے ہوئے لے گئی پولیس لمبے دوری تک مارتے ہوئے لے گئی اور جیب میں ڈال کر تھانے لے گئی تو گرنام چڑھونی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے 307 کی دھارہ کے تحت ماملہ درج ہوا ہے اور راکشت کیڑ جو بھارتے کسان یونین کے نیتہ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے للکار آئے ہریانہ سرکار کو اور کہا ہے کہ جب تک چڑھونی کی وہ بولا ہے کہ گرنام چڑھونی دیش کے بڑے کسان نیتہ ہیں جب تو ان کی رہائی نہیں ہو جاتی تو ایک بڑا آمدونہ یہاں پر چلتا رہے گا اور وہاں پر وہ گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کی کسانوں سے بول کر آئے تھے کہ آپ لوگ جو نرنہ لیں گے اس میں ہم ساتھ میں ہوں گے اور آج کور چھتر میں ایک بڑی ماں پنچہت ہوئی اس ماں پنچہت میں نرنہ لیا گیا کہ بارے جون کو پیپلی اناجمنٹی میں ایک بڑی ماں پنچہت ہوگی اور بارے جون تک یدی کسان نیتہ گرنام چڑھونی کی رہائی نہیں ہوتی ہے تو دیش میں ایک بڑا آمدونہ کیا جائے گا کسان نیتہ ایک بڑے آمدونہ کرنے کے موڑ میں ہے اور سنید کسان مورچے نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور بولا ہے کہ کورنام چڑھونی دیش کے بڑے نیتہ ہیں گربتاری برداست نہیں کی جائے گی کسانوں کی مانگے اٹھا رہے تھے کورنام چڑھونی اور ان کی رہائی کی جائے اور جیدی ریای نہیں ہوتی ہے تو دیس میں ایک بڑا آمدن کھڑا ہوگا گرنام چڑھونی کی جیدی بات کی جائے تو گرنام چڑھونی سے 62 سال کے ہیں لیکن ان کا جیدی آپ ججبہ دیکھو گے تو للکار دیتے ہیں سرکار کو اور ہریانہ کے جو مکہ منتری ہیں منولال کھٹر سیدھی ٹکر لیتے ہیں کسانوں کے معاملے میں اور کسانوں کا معاملہ جیدی کہیں پر بھی ہو تو گرنام چڑھونی کو آپ وہاں پر کھڑا پاؤ گے اور پچھلے دنوں جو کسان آمدن چلا اس میں بھی گرنام چڑھونی مکھیا چہرہ رہے ہیں اور دو ہزار اٹھار میں انہوں نے ایک ایم ایس بی گارنٹی کانون کو لے کر ایک بڑا آمدن کیا اور اسی سمیہ میں یہ نئے کریسی کانون آئے تھے اور گرنام چڑھونی اس میں پوری طرح سے سکریتہ نباتے ہیں اور گرنام چڑھونی راکش ٹکیٹ اور جو دوسرے نیتہ تھے سنیود کسان مورچے کے یہ انہی میں ہی دھمتا کی مہدی سرکار کو جھکنا پڑا تھا اور دیس سے معافی مانگنی پڑی تھی تو یہ گرنام چڑھونی کا جو ججبہ ہے گرنام چڑھونی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ دیس میں ہمیسا دیکھا گیا ہے آپ یاد کیجئے دو ہزار آٹھ میں جب کرسی معافی یوجنہ آتی ہے کسانوں کی تو کرسی معافی یوجنہ میں گرنام چڑھونی کا بہت بڑا یوگدان تھا وہ کسانوں کی کرجے کی اس میں معافی کی مانگ کر رہے تھے ہریان میں بڑا آمدون چڑھے ہوئے تھے اور جیدی گرنام چڑھونی کی سنگرس کی آپ بات کروگے تو جو بھی کسان آمدون ہوتا ہے گرنام چڑھونی اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتے ہیں کسانوں کی جہاں بات آتی ہے گرنام چڑھونی وہاں پر کود جاتے ہیں تو کسان آمدون ہو چاہاں مجدور آمدون ہو کوئی بھی سمجھ چاہو گرنام چڑھونی کو وہاں پر پاؤ گیا ابھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسر اور کشتی فیڈرسن کے نیرویتوان عدیقس برجبو سرن پر جو پہلوانوں نے یون سوشن کا آروپ لگا کر آمدون کیا تو گرنام چڑھونی اس میں مکہ روپ سے سامل ہوئے اور جب ستیپال ملک پر کچھ ٹپنی ہوئی تو للکار دیا تھا سرکار کو گرنام چڑھونی نے کہ ستیپال ملک پر یدی کئی کھرو چاہے گی تو بڑا ایک آمدون کھڑا ہو جائے گا مطلب کوئی بھی انیائک کہیں پر ہوتا ہے تو وہ للکار دیتے ہیں اور آج جب کل گرنام چڑھونی کی پیسی ہوئی کورو چھتر میں جلا کوٹ میں تو گرنام چڑھونی نے بیباک روپ سے پولیس کی موجیدگی میں کسانوں سے آوان کیا کہ سبھی دیش کے کسانوں سے میں سندش دینا چاہتا ہوں میری چنتہ نہ کریں کسانوں کی لڑائی لڑنی ہے سرج مکی پر جو ہم نے ایم ایس پی خرید کی مانگ اٹھائیے وہاں لڑائی لڑنی ہے اور اس آمدون کو اور آگے بڑھانا ہے یہ گرنام چڑھونی کا ججبہ ہے جیل میں رہتے ہوئے بھی اس سرکار کو للکار دے رہے ہیں اور جتنے بھی کسان نیتا ہیں انہوں نے بلکل آوان کر دیا ہے للکار دیا ہے سرکار کو کہ گرنام چڑھونی کی ریائی کی جائے یہ مان کے چلیے بارے جون تک گرنام چڑھونی کو ریا نہیں کیا جاتا ہے تو دیس میں بڑا آمدون دیکھنے کو ملے گا تو کیا یہ کہا جائے جو تیرے مہینے تک آمدون چلا دیس میں اس سے بھی بڑا آمدون کیا دیس میں ہونے والا ہے اور راکشٹ کیٹ نے تو ہریانہ میں کڑھ چھتر میں یہ بول دیا ہے کہ گرنام چڑھونی کی یدی ریا ہی نہیں ہوتی ہے تو پچھلے آمدون سے بھی بڑا آمدون ہریانہ میں ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بارے جون تک گرنام چڑھونی کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا سرکار پھر سے اس آمدون کو آمنترت کرتی ہے لیٹس خبروں کی لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل یا پھر لوگ آن کریں www.dellydarpanTV.com خبروں کی کوریج اور ویڈیاپنوں کے لیے سمپرک کریں اس نمبر پر